نسالی شادیوں کے قصوں میں سب سے مشہور قصہ ہے جو شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آب دیتی میں لکھ دیا ہے ان کی دو بیٹیوں کی شادی ہونی تھی رشتہ ہو چکا تھا ایک داماد بننے والے تھے مولانا یوسف صاحب یعنی بڑے حضرت جی حضرت جی مولانا یوسف قاندل علی رحمت اللہ علیہ مولانا صاحب کے دادا اور دوسرے داماد بننے والے تھے دوسرے حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا زبین صاحب کے والے دونوں مظاہر لوگ میں پڑھتے تھے یہ عرصہ تقریباً اسی پچاسی سال پہلے کی بار تھے حضرت مولانا علیہ صاحب موجود تھے رشتہ تیہ تھا سارنپور میں تبلیغی اجتماع ہوا مولانا علیہ صاحب اس کے لئے گئے اس اجتماع میں شیخ علیہ السلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھی آنا تھا دیوبن سے مانا علیہ صاحب نے شیخ علدی صاحب سے کہا کہ اب تبلیغ کے جلسوں میں نکاح کا رواج ہو ہی گیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کل کے جلسے میں حضرت مدنی سے یوسف اور انام کا نکاح پڑھوا دیا شیخ علدی صاحب نے کہا بہت اچھا انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کل کو ان کا نکاح ہے تو وہ کہنے لگی کہ پہلے سے بتا دیا ہوتا تو میں کچھ کپڑے بنا دیتی ان کے لئے تو شیخ علدی صاحب نے اگر بیٹیوں کے لئے کہا کہ مجھے بھی پتہ تھے بغیر کپڑوں کے رہتی ہیں میں پہلے سے کیا بتاتا نکاح ہو گیا بس اجتماع میں نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی کیسے ہوئی وہی تو رہتے ہی تھے مدرسل میں پڑھتے تھے بس اپنے گھر بلا کے دونوں کی بیویوں کو ان کے حوالے کر دیا کہ ہو گئی رخصتی ایسے ہی رخصتی ہو گئی اب آپ بتائیں مجھے رشتہ دار تو نالاز ہوئے ان زمانے میں ظاہر ہے کہ شیخ علدی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک طرح سے جوان ہی تھے پچاس کے آس پاس ان کی عمر ہوگی تو بہت سے رشتہ داروں میں ان سے بڑی عمر کے بھی لوگ ہوں گے کانجلے کے اندر بڑی شکایتیں ہوئیں کہ صاحب ناک کٹوا دی اور ایسے شادی کر دی جیسے فقیر کرتے ہیں اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا بڑی شکایتیں ہوئیں لیکن کسی نے کیا بگاہ لیا اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ برکت کتنی ہوئی ان شادیوں کی برکت تو ساری دنیاں دیکھ رہی ہے تو یہ ہمارے سامنے نمونے ہیں مثالیں ہیں